لیجنڈری گلوکارہ آبیدہ پروین اور نصیبو لال کا کوک سٹوڈیو سیزن چودہ کے لیے اکٹھے گایا ہوا گانا تو جھوم ہٹ تو ہو گیا لیکن تب اس کی کامیابی کا سارا مزہ کرکی رہ ہو گیا جب گانے کی دھن ترتیب دینے والے موسیقار، زلفکار، عرف، زلفی پر دھن چوری کرنے کا الزام لگ گیا سندھ کے زلہ عمر کوٹ سے تعلق رکھنے والی نوجوان گلوکارہ نرمیلا مگھانی نے تو جھوم کی دھن چوری کرنے کے الزام میں موسیقار اور کوک سٹوڈیو سیزن چودہ کے پروڈیوسر زلفکار علی خان المعروف زلفی کو کانونی نوٹس بھیجوا دیا ہے نرمیلا مگانی نے زلفی کی میوزک پروڈیکشن کمپنی گریف پاکستان کو نوٹس بھیجوایا ہے جو کہ کوک سٹوڈیو سیزن چودہ کی شریک پروڈیکشن کمپنی بھی ہے نرمیلا مگانی کی جانب سے وکیل فراس فہیم صدیقی نے زلفی کو نوٹس بھیجواتے ہوئے انہیں جواب دینے کا کہا ہے سندھی گلوکارہ کی جانب سے بھیجوائے گئے نوٹس میں موسیقار کو کہا گیا ہے کہ اگر وہ مقررہ مدت میں جواب فرام کرنے میں ناکام ہو گئے تو ان کے خلاف نرمیلا مگانی ایک عرب روپے کے حرجانے کا دعویٰ دائر کریں گی گلوکارہ کی جانب سے 24 جنوری کو بھیجوائے گئے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ نرمیلا مگانی نے کوک سٹوڈیو سیزن چودہ میں کام کرنے کے لیے موسیقار زلفی کے ساتھ رابطہ کیا اور انہیں اپنے گانے کی دھن ویٹس اپ پر بھیجی نوٹس میں بتایا گیا ہے کہ نرمیلا مگانی نے زلفی کو چودہ جون دوہزار اکیس کو تو میرا رانجا گانے کی دھن بھیجی جس کے بعد موسیقار اور گلوکارہ کے درمیان کچھ بات چیت بھی ہوئی مگر پھر کوک سٹوڈیو سیزن چودہ میں تو جھوم گانا جاری کیا گیا جو کہ سندھ کی گلوکارہ کی دھنکی کاپی ہے تو وہ جیسے میں نے سنا مجھے بہت دکھ ہوا کیونکہ وہ سیم ٹیون تھی جو میں نے ان کو سینڈ کی دی تو پھر میں نے زلفی صاحب کو فان کیا میسیجز کیے تو ان کا کوئی رسپونس نہیں آیا ایک دن بعد ان کا رسپونس آتا ہے وہ بولنے کہ میں نے ٹیون ڈاؤنلوڈ بھی نہیں کی تھی اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری پہلے سی ٹیون بنی ہوئی تھی تو میں بس یہ چاہتی ہوں کہ مجھے کوئی پیسے نہیں چاہیے مجھے کوئی لالت نہیں ہے ان سے میں بس یہ چاہتی ہوں کہ یہ مجھے کریڈٹ دیتے باقی جو میرے بھی فون لی جائیں گے ان کے بھی فون لی جائیں گے یہ فون فورانسک ہوں گے اس کے بعد کون بیٹا ہے کون سچا یہ سب پتہ چل جائے گا اور یہ اب فیصلہ کریں گے نوٹس میں ظلفی کو کہا گیا ہے کہ وہ تو جھوم کی موسیقی استعمال کرنا بند کریں کیونکہ انہوں نے پاکستانی کاپی رائٹس قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دوسری کی دھن چوری کی نوٹس کے ذریعے ظلفی کو جہاں موسیقی کو استعمال نہ کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے وہیں ان سے جواب بھی مانگا گیا ہے دوسری صورت میں ان کے خلاف ایک عرب روپے کے ہر جانے کا دعویٰ دائر کرنے کی دھمکی بھی دی گئی ہے ادھر ظلفی کی موسیق پروڈیکشن کمپنی گریف پاکستان نے نوٹس محصول ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ نرمیلا مگانی کے نوٹس کا قانونی جائزہ لیا جا رہا ہے کمپنی نے مختصر بیان میں کہا کہ ظلفی کے وکلا نرمیلا کے نوٹس کا جائزہ لے کر قانونی حوالے سے اس کا جواب دیں گے خیال رہے کہ تو جھوم کو لال نے گایا ہے اور اس کی موسیقی ظلفی نے ترتیب دی تھی گانا ریلیز ہونے کے بعد نرمیلا مگانی نے دعویٰ کیا تھا کہ تو جھوم کی دھن ان کی دھن سے چوری کی گئی ہے جو کہ انہوں نے ظلفی کو نمونے کے طور پر بھیجی تھی نرمیلا مگانی کے دعوے کے بعد ظلفی نے دھن چوری کرنے کے دعویٰ کو مسترد کیا تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا